ہر دور میں ہر زمانے میں کہ اللہ کے پیارے پیغم پر کے فرمان کے مقابلے میں کسی باب دادا کی نہیں چلے گی کسی برادری کی نہیں چلے گی اور اگر نبی رسلام کی حدیثوں کو دیکھو اور پھر برادری اور قوم پھر آباد اجداد اور باب دادا تو یاد رکھو کوئی عبادت انداللہ قابل قبول نہیں ہوگی یہ قیام اور یہ سجدے اور رکھو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک ہر عمل میں ہر شئے میں اللہ کے حبیب کی مہر نہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عمدن لیسا علیہ عمرنا فہو ردن جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر میرا ٹھپا نہیں ہے وہ مردود ہے آپ اگر نماز پڑھنے کھڑے ہوں اور آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں وہ اللہ کے پیارے پیغم پر کی نماز ہے تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ نماز میرے باپ دادا کی نماز ہے میرے امام اور پیر و مرشد کی نماز ہے وہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہے خطریق نماز صحیح کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ رب العزت نے حجت نہ کسی امام کو بنایا نہ کسی شخصیت کو بنایا نہ کسی قوم برادری کو بنایا نہ کسی باپ دادا کو بنایا اللہ پاک نے اس کائنات کے لئے حجت محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول مبشین و منذرین لیاللہ یکولا لناس اللہ حجت بعد الرسول ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ رسولوں کی بیرشد کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے رسولوں کے ذریعے حجت پوری ہوتی ہے اور حجت کی تکمیل ہوتی ہے اگر آپ کے سامنے اپنے باپ دادا کی نماز ہو وہ طریقہ صحیح کیوں نہ ہو لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے ذہن میں باپ دادا کا نام گونج رہا ہے اللہ کے حبیب کا نام نہیں گونج رہا ہے اس وقت کوئی نیکی قابل قبول نہیں جب تک وہ پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہ ہو اور آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہو